اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج ہمارے کچھن میں بنے جا رہا ہے بہت ہی آسان اور مزیدار جوسی فریش کریم کیک اس کو بنانے کے لیے آپ کو اون کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو گھر پر بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو آئیے تمام ٹیپس اور ٹریکس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں فریش کریم کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے دو ایگز لیے ہیں اور جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ انڈوں کو روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اور ان کی ضرورت کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں تو اس طرح سے آپ نے ان کی سفیدی اور ضرورت دونوں کو علیدہ کر لینا ہے اور اگین ہے ریزر ٹپ کہ آپ کا جو باول ہے وہ بلکل بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے بلکل ڈرائے ہونا چاہیے تو اب آپ نے زردیوں کو بیٹ کرنا ہے میرے پاس الیکٹرک بیٹر ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ یہی کام مینول بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑی سی میند زیادہ لگے گی تو اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس میں کیا خاص بات ہے کہ آپ نے اس کو ایک ہی ڈیریکشن میں بیٹ کرنا ہے اور اس وقت تک بیٹ کرنا ہے جب تک کہ یہ بلکل ہارڈ نہ ہو جائیں یعنی اگر آپ اس باؤل کو ٹیڑا کریں گے تو یہ فلو نہیں کریں گی یہ ہارڈ پیکس اس طرح کی بن جائیں گی یہ دیکھیں آپ جیسے کہ نظر آ رہی ہیں اب یہاں پہ 3x4 کپ چینی لی ہے میں نے اور آپ چاہیں تو آپ تھوڑی سی کم بھی لے سکتے ہیں کیونکہ جب ہم کریم اور سیرپ ڈالیں گے اس کے اوپر تو وہ بھی میٹھے ہوں گے تو یہ 3x4 کپ آئیسنگ شوگر ہے جس کو میں پورشنز میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور اسی طرح تھوڑی تھوڑی کر کے آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور بیٹ کرنا ہے اچھی طرح سے اس کے ساتھ ہی یہ فیو ڈرابس ہیں وینیلا ایسنس کے وہ میں نے ڈال دی ہیں یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں وینیلا ایسنس ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا بیٹ کرنا ہے تاکہ اس میں چینی اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے اور ون بائی ون آپ اس میں ایگیوک ڈال دیں گے اور پھر اس کو بیٹ کر لیں گے اب آ جاتی ہے میدے کی باری ڈرائی انگریڈینٹس میں میں نے یہاں پہ ایک کپ میدہ لیا ہے اور دو ٹی سپون بیکنگ پاوڈر لیا ہے دو ٹی سپون بیکنگ پاوڈر کے ساتھ ہی ون بائی فور ٹی سپون یا ایک پینچ سالٹ لیں گے نمک جیسے کہ آپ کو پتا ہے میری ہر ریسیپی میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے دو ٹی سپون کوکو پاوڈر بھی ایڈ کر دیا تھا اس میں اور ان ساری چیزوں کو ہم نے سپیچولا کے ساتھ اسی بیٹر میں میکس کر دینا ہے اب یہ میں نے راؤنڈ پین لیا ہے آپ کسی بھی شیپ کا لے سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا آئل لگا کے اس کو گریس کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ اس میں میدہ ڈسٹ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے گریس کریں گے تاکہ کیک اس کے اندر چپکے نہیں اور اب یہ پورا بیٹر ہم اس کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم نے 180 ڈگری سیلسیس پہ 30 to 35 منٹس تک بیک کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو آپ اس کو پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں آپ میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے آپ کو میتھڈ بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو پین کے اندر بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے پین ٹیسٹ کر لینا ہے اگر پین بلکل کلین نکل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بلکل اچھی طرح سے پک کے تیار ہو گیا اور یہ کافی اچھا سا بیک ہو گیا اس کو ہم نے اس طرح لیول میر کر کے تو آپ نے چاروں سائٹس پہ اس طرح سے ٹوٹپکس لگا دینی ہے اور اس کے بعد اس کی دو لیئرز کٹ لینی ہے تو ٹوٹپکس لگائے بغیر بھی آپ کے پاس اگر یہ ٹول نہیں ہے تو آپ تب بھی اس کو آسانی کے ساتھ نائف سے کٹ کر سکتے ہیں درمیان میں سے مقصد اس کی دو لیئرز بنانا ہے اب یہاں پہ ہم شگر سیرپ تیار کریں گے دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ چینی لیے اور ون بے فور کپ پانی اور ان کو اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے بہت اچھی طرح سے نہیں اتنا ہی کوک کرنا ہے کہ یہ چینی اس میں ڈیزولو ہو جائے اور اس کے بعد ہم وہ جو سیرپ تیار ہوگا وہ کیک کی دونوں لیئرز کے اوپر الگ الگ ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ ابھی گرم ہی ہے تو میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اور ڈالنے کے بعد اس کو میں ویٹ کروں گی کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے جب ہم نے اس کے اوپر کریم لگانی ہے تو ہم نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے پہلے یہاں پہ وپ کریم لیئے ہیں میں نے یہ 250 گرام سوری 250 ایمل وپ کریم لیئے ہیں میں نے اور یہ 500 ایمل کا پیکٹ ہے جس میں سے میں نے ہاف لیا ہے اور یہ جو وپ کریم ہے یہ پہلے سے میٹھی ہوتی ہے تو اس کو ہم نے بیٹ کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ ہارڈ نہ ہو جائے فلافی نہ ہو جائے اور ریمیمبر کہ اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے جیسے کہ میرے بچوں کو زیادہ پسند ہے تو میں اس میں دو ٹیبل سپون آئسنگ شوگر اور ڈالوں گی اور پھر اس کو بیٹ کروں گی تو آپ چاہیں تو آپ شوگر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ میری طرح دو ٹیبل سپون شوگر اس میں ڈال سکتے ہیں آئسنگ شوگر یوز کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو پھر سے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تاکہ وہ اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے اور شوگر کے ڈیزولو ہونے کے بعد آپ نے اس کو اور بیٹ کرنا ہے تاکہ اس کی پیکس جو ہیں وہ اور ہارڈ ہو جائیں اور اچھی طرح سے بیٹنگ کے بعد ہم نے اس کو اپلائے کر دینا ہے کیک کی دونوں لیئرز کے اوپر پہلے نیچے والی لیئر کے اوپر اس کو اپلائے کریں گے اچھی طرح سے اور اس کے بعد اس کے اوپر دوسری لیئر رکھ کے تو اس کے اوپر بھی ہم یہی کریم اپلائے کر دیں گے اور یہ میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کر دیا ہے تاکہ it should be time saving تو یہ دیکھیں ایک لیئر کے اوپر اور پھر دوسری لیئر کے اوپر بھی ہم نے یہ کریم لگا دینی ہے اسی طرح سے اور اگر آپ کو کریم پسند نہیں ہے بہت زیادہ تو آپ اس کی قوانٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ کریم پسند ہے تو آپ کریم کی ایک تھک لیئر اس کے اوپر چڑھا سکتے ہیں اس طرح سے نائف کے ساتھ اس کو لیول کر دیں اور اس کے بعد کچھ بھی سپیشل ٹولز نہیں تھے ڈیکوریشن کے لیے میرے پاس تو میں نے سیمپلی ایک نوزل کے ساتھ اس کو اس طرح سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر چوکلیٹ سیرپ ڈال دینا ہے اگر چوکلیٹ سیرپ نہیں ہے تو آپ چوکلیٹ چپس بھی ڈال سکتے ہیں یہ چوکلیٹ سیرپ تھا میرے پاس تو میں نے وہی اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیا ہے اور ڈیزائننگ کر دیا اس کی اور اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اگر ایکسٹرا کیسی سیٹ سائٹ پر کریم لگی ہے تو اس کو بھی لیول کر دینا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہمارا کیک جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا اور دوسری طرف سے کھایا بھی جا جا جکا ہے تو ضرور ٹرائے کریں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں چینل کو ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں فرنڈز کے ساتھ بہت ہی یمی کی ایک ہے اس عید پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا تھانکس پور ووچنگ پھر ملیں گے کسی نئی ریسیفی کے ساتھ اللہ حافظ